ویلکوم ٹو می چینل اس ویڈیو میں بات کریں گے انووہ کے بارے میں انووہ کا بیسی کنسپٹ کیا ہے اس ویڈیو میں اسی ویہ میں ایکسپلین کروں گی انووہ کو انیلسیز آف ویریانس کہا جاتا ہے اور یہ ایک سٹیٹسٹیکل میتھرڈ ہے جو کسی بھی ڈپینڈنٹ ویریابل اور انڈیپینڈنٹ ویریابل کے بیچ میں ریلیشنشپ کو انیلائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انوہ کی استعمال سے ہم کسی بھی ڈپینڈنٹ ویریابل کے ڈیفرنٹ لیولز کے بیچ میں سگنیفکینڈ ڈیفرنس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ٹول بہت سے گروپس کے بیچ میں کمپیریزن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے ایج گروپ، انکم گروپ، ایڈکیشن لیول گروپ وگرہ ANOVA کی استعمال سے ہم یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ کسی independent variable کے different level کے بیچ میں dependent variable میں کتنا variation ہے اس method میں ہم اپنی hypotheses کو test کرتے ہیں اگر ہمارا null hypothesis یوں کہ کہتا ہے کہ کوئی difference نہیں ہے reject ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ dependent variable کی values میں significant difference ہے کسی independent variable کے difference levels کے بیچ میں ANOVA کی کچھ examples آپ کو بتاؤں گی اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ different age groups کے لوگوں میں average income میں کوئی significant difference ہے یا نہیں تو ہم ANOVA کی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم different age groups کے لوگوں کا سیمپل لیتے ہیں اور ان کے incomes کو compare کرتے ہیں ایک اور example بتاؤں گی ایک کمپنی نے اپنے employees کو training session دیا اور اب وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا training کے بعد employees کی performance میں improvement ہوا ہے یا نہیں اس کے لیے وہ ANOVA کے استعمال کر رہے ہیں جس میں وہ training کے پہلے اور بعد میں employees کی performance کو compare کریں گے اگر کسی university میں کسی subject کے marks میں کسی بھی department میں significant difference ہے یا نہیں تو وہ ANOVA کے استعمال کر سکتے ہیں اس میں وہ different departments کے students کے marks کو compare کریں گے ANOVA کے استعمال سے ہم کسی بھی dependent variable کے different level کے بیچ میں significant difference کو detect کر سکتے ہیں ANOVA analysis of variance ایک important statistical tool ہے جسے بہت سے بہت سے بہت سے fields میں استعمال کیا جاتا ہے یہ tool data analysis کے لیے بہت ہی useful ہے جیسے market research, medical research, psychology, education اور بہت سے fields وغیرہ میں اس کا use کیا جا سکتا ہے ANOVA ایک powerful statistical tool ہے جسے بہت سے field میں ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے استعمال سے ہم ہم اپنی hypothesis کو test کر سکتے ہیں اور اور data analysis کیا جاتا ہے اور it's very useful I hope so آپ کو ANOVA کا concept clear ہو گیا ہوگا Sask�ین ڈیوزیو 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 کیا جاتا ہے کینلی سبکریبی چانل کے لیے کھلی سبکریبی چانل لیے